تو فرسٹ اپ آل کیا ان سینئر لیڈرشپ کی جانب سے اس کو اتنا اہم نہیں سمجھا گیا اس لیے ان کے غیر حاضری دیکھنے میں آئی یا کوئی اور بجا ہے اس کے لیے مدرین میں دیکھیں نیلم آپ نے سپیچ سنوائی اپنی ٹی وی پہ آج جو پارلیمنٹ میں سیشن ہوا اور آپ نے اکھا کہ آج تین لیڈرشپ موجود نہیں تھے میں تو باقیوں کی متعلق تو میں نہیں کہا سکتا اس لیڈرشپ صاحب کو پانا چاہیے تھا وہ ان کی پارٹی خود بتائے گی لیکن عاصف علی زہداری صاحب اس وقت جو ہے وہ کال زون بھی نہیں کر رہے ان کی صحت جو ہے وہ جاتے ہیں دیکھو کہ اس کی پہلے سے وہ بیمار ہے تو وہ لوگوں سے ملاقات بھی نہیں کر رہے وہ ٹریول بھی مطلب ہے کہ اسلام آباد ٹریول کر کے اور یہاں پر جلاس چاہے ہم نے خود ان کو منع کی اس لیے پارٹی کے ہمارے جو چیرمنن پارٹی کے وہ آج موجود تھے آپ مجھے بتائیں کہ پھر آپ نے تو خورشی شاہ صاحب کو دیکھیں سپیکر صاحب نے ان کا جو ہے وہ جاری کیا کہ نہیں جاری کیا کہ پارلیمنٹ اس کے جو ہے وہ آ سکتی لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ جب سارے سیشن ہو رہے جو آپ نے خورشی شاہ صاحب آپ نے اس کی ہمارے وزیر خالی صاحب کی تقریبی سنائی آپ نے ایک سپیچ وہ ختم کرتی جو کہ ان کے پی ٹی کے بہت بڑے چیمپئن ہیں جو کہ حرفن مولا بھی ہیں کیونکہ جسی اسوئی آپ ڈیویٹ کریں چاہے آپ دشتگردی پہ کریں فائننس پہ کریں جس اسوئی پہ بھی کریں کرونا پہ کریں جس پہ بھی کریں وہ آکے حکومت کے جواب آ دیتے ہیں اور اسمبلی کا محول خراب کرتے ہیں اس طرح انہوں نے آج کیا ہے تو ہم نہیں چاہتے تھے کہ اسمبلی کا محول خراب ہو اپوزیشن کا واک آؤٹ تو فیرم کنڈی صاحب لیکن اپوزیشن کا واک آؤٹ جو ہے وہ ان کی سپیچ شروع ہونے سے پہلے ہی ہو گیا یعنی انہوں نے یہ بھی نہیں سنا کہ کیا سپیچ ہو رہی ہے اور اپوزیشن واک آؤٹ پہلے کر جاتی ہے تو کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ آپ پہلے سنتو رہتے کہ کیا بات کی جانی ہے اور پھر واک آؤٹ ہوتا اگر نازیبہ بات ہوتی ان کے سٹیٹمنٹس دیکھیں کل کی سٹیٹمنٹس دیکھیں ان کے ٹویٹس دیکھیں ہم ان کے لیول پر اتنے لوگ نہیں جانا جاتے ہیں اگر ہم ان کے لیول پر نیشے چلے جائیں تو ہمارے پاس اتنا مواد ہے ان کے خلاف کہ وہ جو ہے وہ ٹی پروگرام نہیں وہ گھر سے باہر بھی نہیں نکل سکتے اتنا مواد ہمارے پاس ہے ان کے لیے لیکن ہم اس لیول پر نہیں جانا جاتے جس لیول پر وہ اس وقت پہنچے